بسم اللہ الرحمن الرحیم لڑکیاں مسجد اقصہ کی خدمت کے لیے وقف نہیں کی جاتی تھی یہ پہلا موقع تھا کہ لڑکے کی بجائے لڑکی کو مسجد کے لیے وقف کیا گیا حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران ثانی اور والدہ کا نام حنہ بنت کاکوزہ تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر پینتیس میں یوں بیان ہوا ہے جب کہا عمران کی عورت نے کہ اسے اب میں نے نظر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہیں سب سے آزاد رکھ کے سو تو مجھ سے قبول کر بے شک تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے اس وقت کے رواج کے مطابق جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا وہ نہ تو شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا صرف عبادتگاہ کی خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا بی بی مریم کی والدہ نے بیٹے کے عطا کرنے کی دعا اس لیے کی تھی کہ رواج کے مطابق عبادت کا کی خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا لڑکیوں کے لیے اجازت نہ تھی مولانا عبد الرحمن مظاہری رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ ایک مطبع حضرت حنہ اپنے مکان کے سہن میں چہل قدمی کر رہی تھی دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو بھرا رہا ہے اور محبت و پیار سے اس کو چوم رہا ہے پیار و محبت کے اس منظر نے حضرت حنہ کو بہت ہی متاثر کیا اولاد کی تمنا نے دل کو مزید بے قرار کر دیا حالت ازتراب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے عرض کیا پروردگار اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے بے قراروں کی دعا نے قبولیت کا جامعہ پہنا اور حضرت حنہ نے چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ پر امید ہیں حضرت حنہ کو اس احساس سے اس درجہ مسررت ہوئی کہ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو حیکل مسجد اقصہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی بہرحال اللہ تعالی نے حضرت عمران کی بیوی حضرت حنہ کی دعا کو شرف قبولیت بکشا اور وہ مسررت و شادمانی کے ساتھ امید برانے کی گڑی کا انتظار کرنے لگی حضرت حنہ کی مدت حمل پوری ہونے کے بعد جو ولادت کا وقت آیا تو ولادت کے بعد حضرت حنہ کو اطلاع دی گئی کہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی ہے جہاں تک اولاد کا تعلق ہے حضرت حنہ کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی مگر ان کو شدت سے یہ احساس ہوا کہ میں نے جو نظر مانی تھی وہ پوری نہ ہو سکے گی کیونکہ لڑکی مسجد اقصہ کی خدمت کیوں کر انجام دے گی یہ کام تو مرد ہی انجام دے سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے بطورِ الہام یا حاطفِ غیبی ان کے افسوس کو مسرط سے یہ کہہ کر بدل دیا ہم نے تیری لڑکی ہی کو قبول کر لیا اور اس کی وجہ سے تیرا خاندان اور بھی معزز اور مبارک قرار پائے گا حضرت حنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا اور دعا کی اے پروردگار اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے ہر فتنے سے محفوظ فرما سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں چونکہ یہ مسجد اقصہ کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا بعض کہتے ہیں کہ مریم کے معنی بلند اور عبادت گزار کے ہیں بشر بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حنہ ابھی حاملہ ہی تھی کہ ان کے شوہر حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا اللہ نے جس لڑکی کو پیدا فرمانا تھا اسے دراصل مقدس ماں بنانا مقصود تھا جس کے بطن سے ایک عظیم الشان مبارک و مسود بیٹے نے پیدا ہونا تھا جو پیدائشی نبی تھا حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے شیطان مس کرتا ہے مگر ہر انسانی جسم اس کے اثرات کو قبول نہیں کرتا حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے فرزند ایسے انسان تھے جو اس سے مستشنہ تھے اور ان کو شیطان نے مس نہیں کیا چنانچہ جب بچی کو مجاوروں کے پاس لے جایا گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا ہر کوئی خود کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ کلم جن سے وہ تورات لکھتے تھے پانی میں چھوڑ دیں جس کا کلم پانی کے بہاؤں میں بہنے کی بجائے الٹا بہے وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا اس مقابلے میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی شامل تھے ان کے کلم کو اللہ نے پانی میں بہاؤں کے الٹی طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے اور بی بی مریم کو اللہ کی منشاہ کے مطابق حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا حضرت زکریہ کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش کون کر سکتا تھا جب اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا تو عبادت گاہ میں ان کے لیے ایک حجرہ مقصود کر دیا گیا جہاں وہ دن بر عبادت میں مشغول رہتی اس دوران اللہ کی رحمت اور برکت سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آنے شروع ہو گئے حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی بے موسم کے پھل دے کر حضرت زکریہ کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے گڑ گڑا کر اولاد کے لیے دعا کی جسے اللہ نے منظور کر کے بیٹا عطا فرما دیا اور ساتھی یہیہ نام رکھنے کا حکم بھی دیا اللہ تعالیٰ کی ذات اسباب کی پبند نہیں جس طرح حضرت مریم کو بے موسم کے پھل عطا کرنا مشکل نہ تھا اسی طرح ایک بانج عورت اور بوڑے کو اولاد عطا کرنا دراصل اس اہم واقع کی نشاندہی کرنا تھا جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے رونما ہونے والا تھا یعنی بن باپ کے بیٹا گویا کہ یہ آیاتِ الہی کی تمہید تھی بی بی مریم کی عمر جب تقریباً پندرہ سال کی ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان مرد کی شکل میں نمدار ہوا جسے الہدگی میں دے کر حضرت مریم خوف زدہ ہو گئی اور ان کو اپنی اسمت و عفت کی حفاظت کی فکر دامنگیر ہو گئی گوکے فرشتے کے چہرے پر تقوی کے اثار نمائی تھے تاہم بی بی نے اپنی اسمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا یہ عفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا کہ گبرانے کی ضرورت نہیں میں انسان نہیں اللہ کی طرف سے بیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ آپ کو ایک پکیزہ اور مبارک و مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا اور حضرت حووہ علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا گیا یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو سکون ملا اور خوف و ڈر ختم ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے آپ کی قوم نے تان اور بدگوئیوں سے آپ کو بڑی بڑی عزائیں پہنچائیں مگر آپ سبر کرتی رہیں اور بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئیں قوم حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگانے لگی کہ کیسے ایک کمواری لڑکی بچے کو پیدا کر سکتی ہے اس کے ضرور نجائز تعلقات ہیں ناؤز باللہ اللہ پاک نے آپ کی مدھا و سنا کچھ یوں ارشاد فرمائی اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روپ ہوں کی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی اس آیت میں اس ختون کی مثال بیان کی جا رہی ہے جن کا شوہر نہیں تھا چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کو مثال بنا دیا جنہوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی اور کسی مرد نے آپ کو نہیں چھوا اور اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس میں اپنی طرف کی روپ ہوں کی اور اس نے اپنے رب عز و جل کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی یہاں رب عز و جل کی باتوں سے وہ شریع احکام مراد ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے مقرر فرمائے اور کتابوں سے وہ کتابیں مراد ہیں جو انبیاء اکرام علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی بچے کی ولادت کے بعد جب باگ دامن حضرت مریم پر تانہ زنی ہونے لگی تو بالاخر اللہ تعالی کے حکم سے نو ملود بچے نے ان تمام شکوک و شبہات اور فاسد خیالات کی نفی کرتے ہوئے کہا میں بندہ ہوں اللہ کا اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور کتاب دی ہے یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں گفتگو کرتے ہوئے جو اصاف و خسائل بیان فرمائے ان سے اس ناپاک تحمت کا رد ہو گئی جو ان کی پاک دامنہ والدہ پر لگائی جا رہی تھی چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت مریم صدیقہ کی پاک دامنی کی تصدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کرائی اور ان باطل اقائد کی تردید کرتے ہوئے ان کی پرہیزگاری کی گواہی قرآن کریم میں بھی نزول فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش روح الامین کی پھونک سے ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی سچی و پکی محبت عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے